ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین معیشیت کرونا وارث سے بری طرح متاثر حکومت کا معیشیت کو سہارہ دینے کے لیے سو ملین ڈالر خرچ کرنے کا فیصلہ اس سال کنیڈا کا مالی خسارہ تین سو اکیاسی ملین ڈالر تک پہنچ گیا تورنٹو میں کورونا وارث بے کابو ایک ہی دن میں کورونا وارث کے ریکارڈ 643 نئے کیسز ریپورٹ شہر میں مجموعی طور پر سولہ سو تین افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں آنٹیریو میں فود بینک کے استعمال میں اضافہ ہوا کورونا وارث میں اضافہ کے بعد فود بینک کی طلب مزید پڑ گئی فود بینکز کا حکومت سے شہریوں کی مدد کا مطالبہ کنیڈا بھر میں کورونا وارث میں اضافہ کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے فراد کی تعداد تین لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی حالاکتوں کی تعداد بارہ ہزار ایک سو تیس ہو گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ فراد کی تعداد چھے کروڑ پینتیس لاکھ نواسی ہزار تین سو ایک تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حالاکتیں چودہ لاکھ تیہتر ہزار نو سو بیس ہو گئی بائیڈن کی کمیونکیشن ٹیم کے تمام سینیاں رہدوں پر خواتین کی نامزدگی تاریخ میں پہلی بار کمیونکیشن سٹاف کے تمام سینیاں رہدوں پر خواتین ہوں گی جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بعض علایت خواتین کو منتخب کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈا کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جائیں تب تک سنت اور علاقوں کی مدد کی ضرورت ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سو بلین ڈالر خرچ کرے گی اس سال کینیڈا کا مالی خسارہ 381 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے ہاؤس آف کامنس میں اقتصادی بیان پیش کیا ہے کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران کینیڈا کی معیشت کو مصبوط کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس میں کینیڈا چائلڈ بینیفٹ پروگرام میں آرزی ٹاپ اپ کو شامل کیا گیا ہے جس میں 2.4 بلین ڈالر رکھے جائیں گے ویج سبسٹی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشتوں کی بھی مدد کی جائے گی مارچ 2019 کے وفاقی بجٹ کے بعد حکومت کے پہلے مالی منصوبے میں بڑی ائرلائنز کی امداد کی جائے گی جنہیں فلائٹس کینسل ہونے کے سبب رکوم واپسی کرنا پڑی تھی جیسا کہ وزیر ٹرانسپورٹ نے اس ماہ کے آغاز میں وعدہ بھی کیا تھا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جائیں تب تک سنتوں اور علاقوں کی مدد کی ضرورت ہوں گی کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹرونو نے اعلان کیا کہ حکومت مقامی افراد کو بچوں اور خاندانی خدمات پر مکمل دائرہ کار استعمال کرنے کے لیے 542 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی ٹرونو نے کہا کہ ناقابل قبول نا انصافیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بہت سارے بچوں اور کمبوں نے نگداش کے نظام میں سامنا کیا ہے ٹرانٹو میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے 643 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جو ایک ہی دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے حکام کا کہنا ہے کہ 643 نئے کیسز ایک بڑی تعداد ہے اور ہم نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وارس کے 643 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ ایک ہی دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے شہر کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈے ویلا نے صحافیوں کو بتایا کہ 249 افراد ٹرانٹو کے اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سے 48 انتہائی نگداش والے یونٹس میں ہیں شہر میں کوویڈ نائنٹین سے مچموعی طور پر 1603 افراد لکویں اجل بن چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 643 نئے کیسز ایک بڑی تعداد ہے اور ہم نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا روز بروز کیسز میں تیزی سے اضافہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے شہریوں کو روابط میں کمی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ شہری حکومت کی جانب سے حال ہی میں کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں مزید سختی کی گئی ہے جس کے انتائج سامنے آنے میں کم از کم دو ہفتے درکار ہوں گے ڈی ویلا نے مزید بتایا کہ کیسز کی تعداد میں ٹیسٹنگ کا بھی اہم کردار ہے گزشتہ دو دنوں میں شہر کے لیپ نیچورک نے پچپن ہزار ٹیسٹ ایک دن میں مکمل کیے ہیں اونٹیریو میں فود بینک استعمال میں اضافہ ہوا ہے جو کرونا وائرس کے آغاز سے پہلے ہی بڑھ رہا تھا اور کرونا وائرس میں اضافے کے بعد اس کی طلب مزید بڑھ گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں اونٹیریو میں فود بینک استعمال میں اضافہ ہوا ہے جو کرونا وائرس کے آغاز سے پہلے ہی بڑھ رہا تھا اور کرونا وائرس میں اضافے کے بعد اس کی طلب مزید بڑھ گئی ہے طلب میں مزید اضافے کا روجہان اس وقت پیدا ہوا جب لوگ بڑی تعداد میں بے روزگاری بندشوں اور وبائی امراض میں آمدنی کے نقصان سے دوچار ہو گئے فیڈ آنٹیریو کی پیر کو جاری کی جانے والی سالانہ ہنگر کی ریپورٹ میں صوبے بھر میں فوڈ بینک کے استعمال کا تجزیہ کیا گیا ہے سفارشات کی گئی ہیں اور فوڈ بینکس اور خطرے سے دوچار آبادی پر وبائی امراض کے اثرات پر بھی خورت کیا گیا ہے ایک سال میں لوگوں نے فوڈ بینکس میں تین اشاریہ دو میلین وزٹ کیے وبائی مرز کے پہلے چار مہینوں کے دوران پہلی بار فوڈ بینک آنے والوں کی تعداد میں چھبیس اشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ ہوا فوڈ بینک عہدداران کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور جو لوگ پہلے ہی ہمارے پاس سے کھانا لیتے تھے اب ان کی زندگی میں مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں فوڈ بینکس کی جانب سے صوبائی حکومت سے مشکلات کا شکار شہریوں کی مدد کے لیے اپیل کی گئی ہے اونٹیریو میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو بانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چھ سو چھپن ہے صوبے کے پانچ ریجنز میں کورونا وارث کے سبب آئیت کی جانے والی پابندیاں مزید سخ کر دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارث سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار ایک سو تیس ہو گئی ہیں کیوب ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ بیانیس ہزار تین سو اکتر ہو گئی ہیں جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے بائس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار چھپن تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو بانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار چھ سو چھپن ہے صوبے کے پانچ ریجنز میں کرونا وائرس کے سبب آیت کی جانے والی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں پریمیر ڈاک پورڈ نے خاندانوں کے لیے تعلیم سے مطالق اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک وقتی معاون ادائیگی کا اعلان کیا جس میں ٹیکنالوجی، اسکول کی فرامی اور ترقیاتی وسائل جیسی چیزیں شامل ہیں اہل خانہ خصوصی ضروریات کے ساتھ بارہ سال سے کم عمر کے ہر بچے کے لیے دو سو ڈالر یا اکیس سال سے کم عمر کے بچے کے لیے دو سو پچاس ٹالر وصول کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں کینیجن صوبے البرٹا میں اٹھاون ہزار ایک سو ستتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو اکتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 33,238 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چار سو اکتالیس ہے ترکی نے عالمی وبا کرونا کیسز پر کابو پانے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہفتے کے دو دن مکمل لکڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھے کروڑ پینتیس لاکھ نواسی ہزار تین سو ایک تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چودہ لاکھ تہتر ہزار ناؤ سو بیس ہو گئیں جبکہ چار کروڑ انتالیس لاکھ چوراسی ہزار ایک سو ستائیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ چہتر ہزار تین سو باتیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ انتالیس لاکھ انیس ہزار آٹھ سو ستر ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ سیتیس ہزار چھ سو انسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چورانوے لاکھ ترے سٹھ ہزار دوسر چون ہو گئی کروڑنا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ تہتر ہزار ایک سو پینسر زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کروڑنا مریضوں کی تعداد تیرے سٹھ لاکھ تیس ہزار دو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے کروڑنا وائرس سے روس میں کل اموات انتالیس ہزار آٹھ سو پچانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بائیس لاکھ پچانوے ہزار چھ سو چون ہو چکی ہے برطانیہ میں کروڑنا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی یہاں اس سے اموات اٹھاون ہزار چار سو اٹھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ کروڑنا وائرس کے کیسز سولہ لاکھ انتنس ہزار چھ سو ستاون ہو چکے ہیں اٹلی میں کروڑنا وائرس سے کل اموات کی تعداد پچپن ہزار پانس سو چھتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز سولہ لاکھ ایک ہزار پانس سو چون ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں تیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑنا وائرس سے اب تک کل اموات پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ستاون ہزار تین سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے امریکی صدارتی الیکشن میں کامیاب ہونے والے جو بارڈا نے کابینہ ارکان کے بعد اس کے لیے تمام ذمہ داریوں کے لیے خواتین کو منتخب کیا گیا ہے مزید تصلات اس ریپورٹ میں امریکی صدارتی الیکشن میں کامیاب ہونے والے جو بارڈا نے کابینہ ارکان کے بعد اب اپنی کامیونکیشن ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس کے لیے تمام ذمہ داریوں کے لیے خواتین کو منتخب کیا گیا ہے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق نومنتخب صدر جو بارڈا اور نائب صدر کاملہ ہیرس نے وائٹ ہاؤس کے شعب اطلاعات کے لیے کیڈ بیڈنگ فیلڈ کا انتخاب کیا ہے صدر اوباما کے دور میں بھی جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے والی کیڈ بیڈنگ فیلڈ انتخابی مہم میں جو بائیڈن اور کیاملہ ہیرس کی کمیونکیشن ڈائریکٹر رہی ہیں ڈائریکٹر کمیونکیشن کیڈ بیڈنگ فیلڈ کے نائب کے لیے قریفال مہاجرین کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیم امریکہ وائس کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلی ٹوبر کے نام نکلا ہے اسی طرح اسپیکر نینسی پلوسی کی کمیونکیشن ڈائریکٹر ایشلے ایٹنی کو نائب صدر کیاملہ ہیرس کی کمیونکیشن ڈائریکٹر بھی نامزد کر دیا گیا ہے نائب صدر کیاملہ ہیرس کی سینئر مشیر اور مرکزی ترجمان کے لیے سیمون سینڈرز کو نامزد کیا گیا ہے جو اس سے قبل دیموکریٹک پارٹی کے صدارتی نامزدگی کی دور میں شامل سینیٹر برنیس سینڈر کی انتخابی مہم میں کام کر چکی ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کے لیے جین ساکی کو نامزد کیا گیا ہے جین ساکی اس سے قبل باراک اوبامہ کے دور میں کمیونکیشن کے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکی ہیں جبکہ سیاسی تجزیہ کار کیرن جین پیری بطور نائب جین ساکی کے ساتھ کام کریں گے قبل ازی جو بائیڈن نے کابینہ کے لیے انٹینی بلنکن کو وزیر خارجہ الہاندرو مایو کورس کو وزیر داخلہ جیوک سالیون کو مشیر برائے قومی سلامتی اور ایبرل ہینس کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر نامزد کیا ہے ٹیک ٹی وی کے باگستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And Around the Globe